روزانہ دیکھنے کے لیے دو ایٹ یورسلف لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ٹیک ویڈیو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل ای گروہ دی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کیول ہندی میں دوستو آج کے زمانے میں یا آج کل کے سمیں میں سمارٹ فون کا اپیوگ کرنا ایک بہت ہی سمان اسی پکریہ ہے اور تو اور جہادہ تر لوگ اپنے جیون کا مہتپور سمیں یا تو سمارٹ فون کے ساتھ بات کرنے میں یا اس پہ الالگ طریقے کے ایپ پہ کام کرنے میں بیٹھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا یہ جو سمیں اب سمارٹ فون پہ نکال رہے ہیں اس سے آپ کو سواستک اور مانسک دونوں طریقے کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں آج میں آپ کو کچھ پوائنٹس جو ڈاکٹر اگروال ڈاکٹر کے کے اگروال جو ہارڈ کیئر پانڈیشن ڈاکٹر کے دوارہ دیگی کچھ جانکاریاں ہیں جو آپ کے جیون میں کافی بڑا پرباہول آ سکتی ہیں اور آپ کے جیون میں بہت سکشانتی بھی آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا آخری تک جرور دیکھے گا ٹھیک ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں ان کے کچھ مہتپور انش دوستو اسمارٹ فون زیادہ اپیوگ کرتے ہیں تو سافدان ہو جائیے اس سے ہو سکتی ہے آپ کو بہت سی پریشانیاں اسمارٹ فون کا اتدھک اپیوگ چیزوں کے در اپیوگ اور ویسن کے سمانے جو لوگ فون کا ادھک اپیوگ کرتے ہیں وہ بہت الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ اکیلاپن اداسی اور چنتہ محسوس کرتے ہیں ایک ادھن میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ جو لوگ اسمارٹ فون کا ادھک اپیوگ کرتے ہیں وہ لگاتار گتی ویڈیو کے بیچ فون میں ہو جاتے ہیں اور اپنا دھیان کہندرت نہیں کر پاتے ہیں فون کے صحیح اپیوگ کے بارے میں جانکاری پیدا کرنے کی آشکتہ ہے کہ اس طرح کی لط ہمیں مانسک لپ سے تھکا دیتی ہے اور آرام نہیں کرنے دیکھتی ہے ہارڈ کیئر فانڈیشن ایس سی ایف آئی کے ادھنس ڈاکٹر کےکیا گروال نے کہا ہمارے فون اور کمپیٹر پر آنے والے نوٹیفیکیشن کمپن اور ان الڈ ہمیں لگاتار سکرین کی اور دیکھنے کے لئے مجبور کرتے ہیں چود کے مطابق یہ الڈنیس کچھ ویسی ہی پرکریہ کا پرنام ہے جیسے کسی خطرے کے سمیں یا حملے کے سمیں پرتیت ہوتا ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مستش لگاتار سکریہ رہتا ہے جو کی اس کے سوست کار پرانی کے انروپ نہیں ہے ہمیں لگاتار اس گدیویدی کی تلاش کرتے ہیں اور اس کی انروپستیتی میں بے چائن رہتے ہیں تیجید رہتے ہیں اور تو اور اکیلا پن بھی محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر اگوال نے کہا جدی ہمیں تیس منٹ تک کوئی کال پر آپ نہ ہو تو چنتہ ہوتی ہے قریب تیس پتیشت موبائل اُبھوکتہ میں یہ سمسیا ہوتی ہے فینٹم رنگنگ بیس سے تیس پتیشت موبائل اُبھوکتہوں میں موجود ہوتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا فون بج رہا ہے اور آپ بار بار اسے چک کرتے ہیں جبکہ سچ میں ایسا نہیں ہوتا ہے ادھان کے مطابق سوشل میڈیا کی لت ساماجی جیون پر نکراتمک پرماؤ ڈالتی ہے اس کے جریعے ہونے والے سنچار آدھا ادھورہ ہوتا ہے اور اسے آمنے سامنے کے سنچار کا وکلپ نہیں مانا جا سکتا اس میں شریر کی بھاشا اور انرشتوں میں انرشتوں کی گرمہات کا بھی اباؤ ہوتا ہے اجن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیش پرتیشت ماملوں میں سمارٹ فون ماتا پتا کے بیج جھگڑا کے بھی کارن ہوتے ہیں موبائل ادھک اپیوک کرنے والے بچے اکثر دیر سے اٹھتے ہیں اور سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ستن لوگ سونے سے پہلے سمارٹ فون کے ساتھ تیز سے ساٹھ منت تک بھی تاتے ہیں ڈاکٹر اگروال نے کہا گیجٹ کے مادیم سے جانکاری پراب کرنے کے کارن مستقش کے گری میٹر میں کمی آتی ہے جو کی سنگیان اور بھاوناتماک نیانتران کے لیے جمعیدار ہوتا ہے اس ڈیجیٹل یوگ میں اچھے سواس کی کنجی ہے سائیم اس میں وہ ادھکانش لوگ ایسے اپکران کے داس بن گئے ہیں جو بواسطہ میں ہمیں فریڈم پردان کرنے کے لیے تھے اور ہمیں جیون کا انبھاو پردان کرنے اور لوگوں کے ساتھ رہنے ہی دو اور ایک سمیہ دینے کے لیے بنائے گئے تھے ہم اپنے بچوں کو بھی کبھی گلت راستے پر لے جا رہے ہیں ڈاکٹر اگروال نے اس سے بچاو کے سجاو دیتے ہوئے کہا الیکٹرونک کرفو کا مطلب ہے سونے سے تیس منٹ پہلے کسی بھی الیکٹرونک گیجٹ کا اپیوگ نہ کریں ہر تین مہینے میں سات دنوں کے لیے فیس بک میں اوکاش لیں سب تہاں میں ایک بار دن پورے دن سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں موبائل کا اپیوگ کیول جروری باتوں کے لیے کریں دن میں تین گھنٹے سے ادھیک سمیہ تک کمپیٹر کا اپیوگ نہ کریں انہوں نے یہ بھی کہا اپنے موبائل ٹاپ ٹائم کو دن میں دو گھنٹے سے ادھیک سمیہ تک سیمیت کریں دن میں ایک سے ادھیک بار اپنی موبائل بیٹری ریچارج نہ کریں اسپطال کے سیٹ اپ میں موبائل بھی سنکرمنہ کا سروت ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں ہر روج کی ٹانو رہیت کرنا آوشکتا ہے دوستوں ہم نے دیکھا کہ موبائل کا یوز یا کمپیٹر کا یوز کرنے سے جو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے دماغ کو الالٹ رکھتے ہیں جو کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے وہ تھکان محسوس کرتا ہے امید کرتا ہوں یہ ساری جانکاریاں آپ کے لیے بہت زیادہ لاپدائک ہوں گی اور اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا یہ ہمیں اور موٹیویٹ کرتا ہے اس طرح کے ایڈوکیشنل اور نیانے ترے کے اپڈیٹس آنے کے لیے تینکیو سو مچ روزانہ دیکھنے کے لیے دو ایٹیورسلف لیٹس نیوز اپڈیٹس ٹیک ویڈیو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل ای گرودی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کے وال ہندی میں